نمسکار شواگت آپ کا ہمارے گروہ جی میں آئیے جانتے ہیں روپ چودس یعنی نرک چتردسی اور روپ چودس کب منائی جائے گی اور کس دن یہ اتصو ہے دیپاولی سے ایک دن پہلے منائی جانے والا اتصو ہے یعنی دیپاولی سے ٹھیک ایک دن پہلے جو ہے روپ چتردسی کا اتصو منائی جاتا ہے نرک چودس کے روپ میں وزی سے لوگ مانتے ہیں اس دن بھگوان شریف کشن کی پوجا کی جاتی ہے نرک چتردسی کا پوجن اکال مرتی سے مکتی پرابت کرنے کے لئے اور سوستے اپنا سوستے بھردک لا پرابت کرنے کے لئے وہ پرانک روپوں سے مانا جاتا ہے کہ بھگوان شریف کشن نے کارتک مہا کو کشن پکس کی چتردسی کے دن نرکہ سرکہ ود کر کے دیوتاؤں ورشوں کا مکتی دلائی تھی اس لئے سے نرک چتردسی بھی کہتے ہیں اور اسی دن روپ کی جو پرابتی ہوتی ہے یون کی پرابتی ہوتی ہے اس دن اگر آپ بھگوان شریف کشن کی پوجا کرو گے اور صبح اپڈن لگا کر سنان کرو گے اس کے بعد بھگوان شریف کشن کی جو پوجا پاٹ کریں اور شندیا کے سمیں سائن کالن شمیں سولہ دیپک چلا کر بھگوان کی پوجا کرنے سے آپ کے جو سوندریے میں بھی بردی ہوگی اسے روپ چتردسی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہے اس سال 18 اکٹوبر کو منائی جائے گی 18 اکٹوبر کے دن جو روپ چتردسی کا اتصا ہمارے بھارت ورش میں منائی جائے گا اس پرکار کی پرتیک جانکارے جاننے کے لئے آپ ہمارے اس چینل سے بنے رہے ہیں دھنیوا جائے شہرام